ساون کا مہینہ اور سنوار کا دن شیوالے میں بھکت پہنچے ہیں بھولینات کا جلاویشے کیا ہے پراشین اور صد پیٹ منتر گوری شنکر مندر کے باہر بھکتوں کی لمبی کتار دیکھنے کو ملی ہے بھولینات پر جلاویشے کرنے کے لیے یہاں بڑی سنکیہ میں بھکت پہنچے ہمارے سم وعداتہ پڑھا شرما نے جائزہ لیا لوگوں سے باتشید کی اور کس طرح سے جوش تھا لوگوں کے اندر دکھا رہے ہیں ریپورٹ کے ذریعے ساون کا آج پہلا سوم وار ہے اور اس وقت ہم رازدھانی میں سب سے جو پراشین مندروں میں سے شیوالےوں میں سے ایک ہے گوری شنکر مندر اس کے باہر موجود ہیں اور اس مندر کی مانتہ جو ہے یہاں پر جو بھولینات وراجمان ہے ان کی مانتہ کافی ادھیک ہے یہی وجہ ہے کہ ساون کے پہلے سوم وار سے دور دور سے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر درشن کے لیے پہنچ رہے ہیں اور کافی بڑی سنکھیا میں جو لوگ ہیں وہ درشن کے لیے یہاں پر آ رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو کتار دکھاؤں گا آپ دیکھیں کتنی لمبی جو کتار ہے وہ یہاں پر لگی ہوئی ہے بھولینات کا ابشیق کے لیے اور کافی دیر بعد جو لوگ ہیں ان کا نمبر بھی آ رہا ہے لیکن وہ پورے بھکتی بھاو کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں انتظار کر رہے ہیں آپ اپنی باری کا تاکہ وہ آئیں اور بھولینات کو ابشیق کر سکیں اور ساون مہینہ بھوان شیف کے لیے ویسے بھی کافی پریہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ بھکتوں کا جو تاتا ہے وہ یہاں پر لگا ہوا ہے کچھ بھکت اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے ماتا جی کہاں سے آئی ہیں آپ کتنی دیر ہو گئی ہے میں کو دو آدھا کھنٹ ہو گا تو بیلکمز آئی ہوں میں ساتھ دیرے کے پاس سے تو کافی مانناتا ہے گورت ہاں جی بہت مانتا ہے ساون مہینے میں کافی زیادہ مہتپون ہو جاتا ہے شیف جی کا جلاش بشے کس لیے آپ یہاں پر لگا ہے اس میں بیل پتر ہے یہ بیل ہے دھتورہ ہے فول ہے ساری چیزیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بھگوان بھولینات کو ارپد کرنے کے لیے یہاں پر جو لوگ ہیں وہ اپنے ساتھ کافی سمان بھی لے کر آئے ہیں کافی شدہ بھاو بڑھ جاتا ہے ساون مہینے میں بھگوان بھولینات کا کس طرح سے دیکھتی ہیں ساون مہینے کو بہت شدہ سے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں گھنٹا ہو گئے لگے لائن میں نمبر ہی نہیں آ رہا وہاں سے بیچ میں لوگ لوگ باگ نکلے آ رہے ہیں کب آئی تھے آپ دس بجے دس بجے دس بجے سے جو کتار میں ہیں لوگ وہ یہاں پر لگے ہوئے ہیں آپ نے درشن کر لیا ہے یا ابھی کرنے میں کر چکی ہوں میں ہی لڑکی ہیں چلا بشے کر لیا درشن بہت اچھے ہوئے ہیں گوری شنکر مندر کی مہینہ کافی ادھک ہو جاتی ہے جب بھی ساون کا مہینہ آتا ہے یہی بجے کی تھی بھیڑ بھی ہیں بھیڑ ہے صبح دس بجے سے کھڑے ہوئے ہیں ابھی تک نمبر نہیں آیا بلکہ بچے کھڑے ہوئے ہیں میں یہاں کڑا ہوں 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 دیکھ رہا ہوں کہ کب تک نمبر آئے گا لیکن کریں گے درشن کر کے ہاں درشن کر کے جائیں گے چاہے تین بجے چاہے چار بجے یہ بھکتی باو ہے جو یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے ویوستہ کی بات کریں تو ویوستہ کافی بہتر یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے کتاریں بنائی ہوئی ہیں جس میں کر کے لوگ مندر میں پرویش کر رہے ہیں یہاں پر پانی کی بھی ویوستہ کی گئی ہے کیونکہ اب گرمیاں بھی ہیں آج بارش نہیں ہے لیکن امس کافی ہے تو پانی کی بھی ویوستہ یہاں پر کی ہوئی ہے ساون کے مہینے کی اگر ہم بات کریں تو یہ مانتہ ہے کہ بھگوان بھولینات کو اگر خوش کرنا ہے اگر اپنی منوکامنا پونگ کرنی ہے تو اس مہینے میں اگر آپ بھگوان بھولینات کی پونجا کریں ان کی پورے بھکتی بھاو کے ساتھ ان کی ارادنا کریں تو سبھی دکھ گست جو ہیں وہ دور ہوتے ہیں اور منوکامنا بھی پونگ ہوتے ہیں کیونکہ برسن پاون شرما کے ساتھ پرنی شرما پرنی شرما پرنیو دنیو